دعا کے مخصوص زمان و مکان اور حالات دیکھتے ہیں علامہ ایک بار کا شیر ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ویسے تو دل کی گہرائی سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن کچھ اوقات مقامات اور حالات ایسے ہیں جن میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے نمبر ایک لیلت القدر یہ قبولیت کی رات ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات کی سب سے بہترین دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی دعا کرتے ہوئے جمع کا سیغہ استعمال کریں تو بہتر ہے اہل و ایال بلکہ پوری امت کی طرف سے دعا کیا کریں جیسے رمضان میں علماء کرام کرتے ہیں مثلا دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی وجبرنی ورفعنی ورزکنی اس کی بجائے اگر اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی کی بجائے اللہم اغفر لنا ورحمنا وحدنا وعافنا وجبرنا ورفعنا ورزکنا اگر آپ یہ اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں آپ نے کہ اپنی فیملی کی طرف سے اور اپنی امت کے لیے پوری امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو عطا فرمائیں گے نمبر دو ہے سب سے پہلی لیلت القدر نمبر دو رات کے آخری حصے میں دعا کرنا سہری کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں اسے بخاری نے روایت کیا ہے ہم تو مائل بکرم علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی تو خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مانگے اور میں اس کو دوں نمبر تین ہے عرفہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کے دن جو وہاں موجود ہیں وہ بھی اور جو وہاں موجود نہیں ہیں اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے نمبر چار فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نماز کے آخر کی وضاحت میں شیخ ابن تیمیہ اور ان کے شاگر شیخ ابن القیم فرماتے ہیں یہ تسلیم سے پہلے ہے یعنی اسلام پھرنے سے پہلے ہے تو ہمیں صرف ربی جعلنی مقیم مسئلاتی ہی نہیں اور بھی قرآنی اور مسنون دعائیں کرنے چاہئے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد تو ہزار کام یاد آ جاتے ہیں اکثر تھوڑی دعا مانگی کئی لوگ نہیں مانگتے ہیں اٹھوے جاتے ہیں اور دعا کے بعد نماز کے بعد تسلیم کے بعد ذکر کرنا چاہئے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس طرح سے ذکر اذکار آیت القرصی اور دعائیں آپ نماز کے اندر مانگیں یعنی اسلام پھرنے سے پہلے کیونکہ ویسے بھی نماز کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے اور آپ چاہے تو درود شریف کے بعد ربی جلنی کے علاوہ بے شک آدھا گھنٹہ دعائیں مانگتے رہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زبان میں نہیں عربی میں آپ مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اور قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اور نماز کے بعد کی دعا کی فضیلت کے بارے میں سورہ نصہ میں ارشاد ربانی ہے جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور پہلو کے بل کرو حدیث کے مطابق جب تک انسان نماز کے بعد مسلح پر ہی دعا کرتا ہے فرشتے اتنی ہی دیر اس کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پر رحم فرما یا اللہ اسے بخش دے یا اللہ اس کی دعا قبول فرما اس کی توبہ قبول فرما اور فرشتے کتنے ہیں یہ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کتنے عربوں کتنے عربوں کی تعداد میں یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں جو دعا کسی کے لئے فرشتے کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے نمبر پانچ ازان اور عقامت کے درمیانی وقت میں دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ نماز اور عقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی یہ حدیث کا نمبر ہے نمبر چھے یہ ازان اور عقامت کا جو ذکر آیا ہے تو اس میں ہم ازان کے بعد کی دعا تو پڑھتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے کے بعد آپ اور بھی جو دعائیں کچھ دعائیں مقصوص کر لیں چھوٹ چھوٹی سی دعائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے والدین کے لئے اس کے علاوہ جو فوت ہو چکے ہیں اور مومنین جو زندہ ہیں فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی دعا مانگ رہے ہیں تو اس سے زیادہ جامع دعا کیا ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اگر آپ کے پاس ٹائم دعا زیادہ ہے تو آپ بے شک ازان سے لے کے جب اقامت تک آپ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائیں گے نمبر چھے ہے قرآن پڑھیں یا سنیں تو دعا لازمی کریں نمبر ساتھ جب جنگ اروج پر ہو تو دعا قبول ہوتی ہے نمبر آٹھ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو بارش کے وقت صرف کوڑے نہیں بنا کے کھانے چاہیے بلکہ دعائیں بھی کرنی چاہیے نمبر نو جمعہ کے دن ساعت الاستجابہ جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالی سے دعا مانگے تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا بخاری 935 مسلم 852 تو بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں اپنی ذمہ داریاں سے فارغ ہو چکے ہیں کہ وہ اثر کے وقت چلے جاتے ہیں مسجد میں تاکہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے اثر سے مغرب تک اس دوران میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سی گھڑی ہے لیکن اگر آپ مسلسل اثر سے مغرب تک دعا کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ گھڑی مل جائے گی اور دعا قبول ہوگی نمبر دس رات کے کسی حصے میں دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کے وقت میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے یہ گھڑی ہر رات آتی ہے مسلم 757 تو رات کے لیے بھی اپنی کچھ دعائیں مخصوص کر لیں اور دعائیں مانگا کریں رات کے کسی حصے میں بھی جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے یہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ وہ قبول ہوگی نمبر گیارہ زمزم پیتے وقت دعا جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے یہ امام احمد کی روایت ہے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے آپ صحت کے لیے مانگیں آپ علم کے لیے سوری صحت کے لیے زمزم کا پانی پیئیں آپ علم کے لیے پیئیں بچوں کے بچوں کے صالح بننے کے لیے آپ پیئیں جس مقصد کے لیے آپ پیئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا مقصد اگر وہ نیک مقصد ہے تو قبل فرمائیں گے نمبر بارہ سجدے کی حالت میں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے سجدے کی حالت میں کسرس سے دعا کرو سجدہ کی حالت میں نوافل میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن فرائد میں آپ مسنون دعائیں کریں جو عربی میں ہوتی ہے لیکن ان کا ترجمہ آنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ مانگ کے آ رہے ہیں تو اس دعا میں وہ اثر کہاں آئے گا نمبر تیرہ مرگ کی اذان سن کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم مرگ کی اذان سنتے ہو تو اللہ کا فضل مانگا کرو کیونکہ اس وقت مرگ پرشتے کو دیکھتا ہے بخاری و مسلم کی روایت ہے یہ نمبر چودہ حضرت یونس کی دعا پڑھ کر دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنون کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے ترمزی کی روایت ہے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے نمبر پندرہ نمبر سولہ نمبر سترہ بیمار کے پاس دعا کرنا یہ بہت امپورٹنٹ بیمار کے پاس دعا کرنا بیمار کو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بیمار کے پاس جا کے دوسرے بیماروں کے حالات بتاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ خلاب کوئی بیماری تھی اور وہ بیجارہ تو مر گیا وہ بیمار بیماری سے مرے یا نہ مرے بعض اوقات تو تیمارداری سے آدھا مر جاتے ہیں اس کے علاوہ تونے ٹوٹ کے بتائی جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیمار کے لئے دعا کریں ہمیں سلمہ فرماتی ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں نمبر انیس مظلوم کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچنا کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ بخاری 469 مسلم 19 نمبر 20 والد کی اولاد کے حق میں بددعا سرمزی کی صحیح حدیث ہے تین دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے بددعا یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی یہ سعودی سکولر ہیں بہت بڑے شیخ ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا اور وہ بہت گھر والوں کو بہت تنگ کرتا تھا پورے محلے کو اس نے تنگ کیا ہوا تھا بریدہ کا یا کسی ایسی علاقے کا انہوں نے بتایا تھا بریدہ جی اسی سائد کا قسیم یا بریدہ کا واقعہ انہوں نے بتایا تھا تو وہ بچہ جو تھا ایک دن انہوں نے کہا کسی کی گاڑی لے لینا اور بھاگ جانا اور کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا محلے کے بھی کچھ لڑکوں کو اس نے ساتھ ملایا ہوا تھا ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ محلے کا کوئی دوسرا لڑکا بھی ساتھ تھا اور یہ لوگ کہیں گئے اور گاڑی کوئی دوسرا لڑکا چلا رہا تھا اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ لڑکا جو سب سے شرارتی محلے کا لڑکا تھا جس نے سب کا جینہ اجیرن کیا ہوا تھا اپنے والدین سمیت وہ لڑکا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تو جو لڑکا گاڑی چلا رہا تھا وہ لڑکا جیل چلا گیا ایک دن اس لڑکے کو پتا چلا کہ جو لڑکا فوت ہوا تھا اس کے والد آ رہے ہیں ملنے کے لئے وہ دل میں بہت دھرا کہ وہ مجھے بہت لانتان کرے گا بددعائیں دے گا کہ میرے بیٹے کی جان لے لیے وہ سب لیکن جب وہ والد اس لڑکے سے ملا تو بولا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تو اس بچے نے ہمارا جینا اتنا جیرن کیا ہوا تھا کہ میں دعا کرتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو لے لے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس بچے کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تو کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے بچے اگر کچھ یعنی کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں شرارتی ہیں کوئی بچے تنگ کرتے ہیں فرما بردار نہیں تو ان کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کبھی بچوں کے لیے بد دعا اپنے موں سے نہ نکالیں اس کے علاوہ ایک والدہ کا بھی انہوں نے سنایا تھا قصہ کہ ایک عورت تھی اس کی اور اس کی بہو کی لڑائی ہوئی تو اس وقت اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا بیٹے نے جو سیچویشن دیکھی تو اس نے اپنی ماں کو کسی چیز سے منع کیا اور مطلب یہ کہ اپنی بیوی کا ساتھ دیا تو ماں کو بہت غصہ آیا ماں نے بد دعا کی کہ اللہ تمہیں موت دے دے وہ لڑکا گھر سے نکلا اور ابھی تھوڑی دوری گیا تھا کہ پتا چلا اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے اور لڑکا فوت ہو گیا تو شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے شیخ العریفی صاحب کہ وہ ماں نے شیخ صاحب سے یہ فتوہ لیا کہ کیا میں قاتل تھے نہیں اپنے بیٹے کی کیونکہ میں نے بد دعا دی اور میرا بیٹا نکلے اور اسی وقت فوت ہو گیا تو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا کریں کبھی بھی کبھی بھی آپ اپنے موں سے بد دعا نہیں نکال کریں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھی دعا نکالیں آپ کو پتہ ہے نا ایک بچہ جو کبھی شرارت کرتا تھا تو اس کی ماں اسے کیا کہتی تھی جب تنگ آتی تھی اللہ تمہیں حرم کا شیخ بنائے حرم کا امام بنائے اور آج وہ بچہ شیخ صدیس ہیں پوری دنیا جن کی عزت کرتی ہے اور پوری دنیا جن کو سنتی ہے تو اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھے ہوں یا بری ہوں دعا ہی دیا کریں اب نمبر اکیس ہے نیک اولاد کی والدین کے لیے دعا سہی مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ یا نیک اولاد جو دعا کرے یا نفع بخش علم تو یہ نفع بخش علم میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی مستحق بچہ ہے اس کو کتابیں علم جو ہے نفع بخش اس میں صرف قرآن پاک نہیں آتا ہے بلکہ دنیاوی علم بھی جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ نفع بخش علم ہی ہوتا ہے بگ کسی بچے کو کتابیں لے دیں قرآن پاک لے کے لوگوں میں تقسیم کر دیں کسی کو قرآن پاک پڑھا دیں کسی کو قرآن پاک کا ترجمہ سکھا دیں جو بھی آپ کو اچھی بگ کوئی ہے ایک حدیث کسی کو سکھا دیں کوئی دعا سکھا دیں وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے نمبر بائیس رات کے وقت آنکھ کھلنے پر ان مسنون الفاظ کے بعد دعا کیا کرو ان کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو ولا کل شئین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ہولا ولا قوتہ الا باللہ اللہم اغفر لنا تو یہ جو دعا یہ سبھی کو استقریباً یاد ہیں پاکستان میں ان کو شاید تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے تو ان الفاظ کے بعد دعا کیا کریں اور اگر اس کے بعد آپ اٹھ کے وضو کر کے پر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی قبولو یہ بخاری کی روایت ہیں یہاں پہ زمان و مکان اور حالات کا تذکرہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ کونسی دعا کرنا منع ہے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و قبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی